ہائی ő کبزر场 بیٹر کےتو میلے چینل اس ویڈیو میں آپ کا بہت زژہ سواغت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم نے اپڈیٹ کر دیا ہے آئی فان سیون نیو اپڈیٹ پر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اس اپڈیٹ میں کیا خاص نئی چیزی آئی ہے کیا آپ کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہیے کیا آپ بہت جلد کر رہے ہیں اگر اپنے آئی فان کو اپڈیٹ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اپنے آئی فون کو اپ ڈیٹ کریں یا نہ کریں اگر اس اپ ڈیٹ کو آپ کو کرنا ہے تو کیا آپ کو اس اپ ڈیٹ میں نئے فیچر دیکھنے کو ملیں گے کس طریقے کا یہ اپ ڈیٹ آپ کے لیے رہے گا چلو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے میرا جیٹ بلک اڈر کا آئی فون 7 ونٹ ونٹی ایٹ جی بی والا ویرینٹ سو یہاں پر میں نے اپنا آئی فون اپ ڈیٹ کر لیا ہے اور میرے آئی فون میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر مجھے یہ آئی فون is software up to date and your iPhone has been updated on iOS 15.7.4 سو یہاں پر میں نے جو ہے already اپنا software update install کر لیا ہے اور اب ہم گھنے جا رہے ہیں اپنے آئی فون کو unlock اور unlock کرنے کے بعد میں آپ کو اس ویڈیو میں جو بھی آگے نئی فیچرز یا پھر اس update میں کچھ خاص چیزیں آئی ہیں وہ دکھاؤں گا چلو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو ابھی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے unlock کر لیا ہے اور کچھ بھی special screen دیکھنے کو نہیں ملی تھی جیسے کہ دوسرے devices میں جیسے ہم iPhone reset کرتے ہیں کچھ اس طرح کی screen دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس بار ہمیں یہ screen normal ہی دیکھنے کو ملی ہے سو ابھی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمیں let me show you ابھی یہاں پر جو update کا size تھا وہ کتنا تھا اور کتنی space occupied کی ہے وہ check کرتے ہیں سب سے پہلی چیز about میں چلتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں کہ میرا جو device ہے وہ 15.7.4 کے اوپر update ہو چکا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو iPhone the device is running on 15.7.4 and second جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو build number ہے وہ 19.320321 ہے سو سب سے پہلے ہم build number compare کرتے ہیں پرانے والے build number سے سو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو just hold on ابھی آپ دیکھ سکتے ہو پہلے 15.7.3 کا build number جو تھا وہ 19.307 تھا اور اب 320 یا 32 جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو 321 ہو گیا ہے so build number اس update میں change ہو گیا ہے 15.7.4 کا sorry 15.7.4 کا اور اب جو ہے available storage چیک کرتے ہیں اور پھر آگے کچھ اور چیزوں کو چیک کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو capacity اس کی 128GB ہے اور available جو space ہے وہ 101GB ہو گئے ہے اور 89MB اور 800MB کو اور free ہوئی ہے پہلے آپ available space آپ دیکھ سکتے تھے 96GB رہ گئی تھی ابھی increase ہو کر میری یہ جو ہے 5 سے 6GB increase ہوئی ہے so اس update میں آپ کو storage space بھی free up space دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر اب ہم بات کرتے ہیں modern firmware کی اب جو modern firmware ہے وہ ہے 9.61.00 so پہلے جو modern firmware تھا وہ آپ چیک کر لو 9.61.00 so اس بار بھی modern firmware سیم ہے so اگر آپ کو کوئی network related issue نہیں تھا تو اس بار بھی وہ issue نہیں آئے گا so اب last میں ہم چیک کرتے ہیں اپنے iphone کی storage کے اندر system data کا data کتنا پہلے occupied تھا اور اب کتنا occupied تھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو بھی calculating ہو رہی ہے تو 26.1GB میری occupied پہلے کتنی occupied تھی وہ چیک کرتے ہیں so جیسے کی بھی آپ دیکھ سکتے ہو 31.7GB میری جو تھی iphone 7 نے پہلے گئے رکھی تھی اب جو ہے وہ 26 ہو گئی ہے so 5GB مجھے کم سے کم تو free ہو کر دیکھنے کو ملی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو iOS data 8GB کا ہے system data 5GB کا ہے تو پہلے کتنا تھا ابھی آپ کو میں دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہو پہلے بھی 8 اور 5GB کا ہے so system data اور iOS اس نے کہیں سے کوئی data جو ہے اپنا free نہیں کیا لیکن I don't know 5GB اپل نے کہاں سے free کر کے دی ہے آپ کے سامنے ہی stats ہیں یہاں پر میں نے 7.41 کے اوپر update کو انسٹال کرنے کے لیے set کر دیا تھا اور 8 بج کر 10 منٹ کے پہلے ہی میرا phone on ہو گیا ہے almost 8,10,8,2 اور 3 کے اوپر میرا phone on ہو گیا تھا so ابھی آپ دیکھ سکتے ہو almost جو آپ کا phone ہے وہ آدھا گھنٹہ update کرنے میں لے گا update کا size جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں update کا جو size ہے وہ اس phone میں مجھے دیکھنے کو ملا ہے 205 MB کا so آپ کا جو ہے 15 minute میں update جلدی سے update ہو کر install ہو جائے گا just iPhone time لگاتا ہے preparing میں update کی preparing میں so اس کو time جو لگے گا لگے گا by the way یہاں پر iPhone 7 میں یہ سب چیزیں آئیں ہیں اس update میں ابھی جو changes دیکھنے کو ملے ہیں لیکن یہاں پر بہت جل iPhone success کا users جو بھی ہیں ان کے لئے update کیلئے update آیا ہے ابھی میرا phone update ہو رہا ہے آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو لاکر دوں گا اور کیا چیزیں changes آئے ہیں update کے انسٹال کرنے کے بعد کیا آپ کو انسٹال کرنا چاہیے نہیں تو اس update میں چیک کریں گے جو اگلی آنے والی ویڈیوز میں for iPhone 6s so this was the video اور اب بات کرتے ہیں last میں کیا چیزیں نہیں آئی ہیں guys یہ just a kind of security update رہا ہے iPhone 7 کے لئے کیونکہ یہاں پر ہمیں shifting کے لئے ابھی کوئی بھی نیا feature دیکھنے کو نہیں ملے گا apple کی طرف سے اتنی ہی بہت بڑی بات ہے کہ apple ہمیں ابھی تک rollout کر رہا ہے update push کر رہا ہے so نئے features ہمیں بھول جانے چاہیے اپنے پرانے ڈیوائس کے لئے اور just a security patch بھی ہمارا جو phone ہے وہ up to date secure رہے ہمارے phone میں malicious files نہ آ جائیں یا پھر کوئی اسے hack وغیرہ نہ کر لیں apple اس لئے اپنے پرانے ڈیوائس کو update rollout کرتا ہے i hope guys آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کیسا لگائیے review just let me know the comment section اور آپ اس update کو install کر سکتے ہو اس سے آپ کی plenty of storage space free ہوگی اور آپ کے ڈیوائس کو ایک fresh start ملے گی اور آپ کی battery health جو ہے ربارہ سے recalibrate ہو جائے گی کی کم ہوئی تا ہے تو آپ کو battery change کروانے کی ضرورت ہے تو کروالو میری 85 کی 85 ہی تھی by the way update سے آپ کی battery کو کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ اس کیس کو یاد میں رکھ لینا i hope guys آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں next video میں thanks for watching this video کو like کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ دروشی اگرنا thanks for watching guys thank you so much